بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین حضرت اسلامی حکایات کی کتاب روحین الشریعہ میں درج ہے کہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا اور اس کا کام نال ساری کا تھا وہ گولوں کی نال بناتا اور گولوں کے سونوں پہ چڑھاتا بھی تھا وہ نال بناتے وقت اس کو گرم بٹی میں رکھ دیتا اور دوبارہ اس کو پکرنے کے لیے کوئی جمہور اور پلاس استعمال نہیں کرتا تھا بلکہ تبتے ہوئے شورلوں میں ہاتھ ڈال کر گرم لوحے کو پکر لیتا اور اپنی مجزی کے مطابق اس کو شیپ دیتا تھا لوگ اس کو دیکھ کر دیوانہ کہتے اور حیران ہوتے کہ اس پر آگ کا اثر کیوں نہیں ہوتا ایک دن ایسے ہی بزار میں ایک شخص آیا اور اس نے دیکھا اور اس نوجوان لوحہ سے کہنے لگا کہ تجھے گرم لوحہ پکرنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا اس نوجوان نے کہا کہ میرا ہاتھ اس کام کاردی ہو چکا ہے اور مجھے کوئی بھی گرم چیز اٹھانے میں دکت نہیں ہوتی اس شخص نے کہا کہ میں تیری بات کو نہیں مانتا یہ تو کوئی اور بات ہے اور تم مجھے کوئی متقی اور پرہیزگار لگتے ہو اور تجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے تم کو یہ کرامت آتا کی میرے لیے بھی دعا کرو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ اے شخص جو تم میرے بارے میں سوچ رکھتے ہو ایسی کوئی بات نہیں نہ تو میں کوئی متقی ہوں اور نہ ہی میرا شمار صالحین میں ہوتا ہے اس آنے والے شخص نے کہا کہ پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس طرح کے کام تو اللہ کے ولیوں کے سوا تو کوئی نہیں کر سکتا نوجوان نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو لیکن میرا ہاتھ ایسا کسی اور وجہ سے ہے جب اس آنے والے شخص نے بہت زیادہ اصرار کیا تو نوجوان نے بتایا کہ ایک دن میں ایسے ہی کام میں مصروف تھا کہ ایک بہت خوبصورت اور خوشدام عورت میرے پاس آئی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی میرے پاس آئی اور کہنے لگی میں بہت ہی مخلص ہوں میری مدد کرو نوجوان نے کہا کہ میں دیکھتے ہی اس کا عاشق ہو گیا اور جب اس نے مدد کی دوحاس کی تو میں نے کہا اگر تو اپنا جسم میرے حوالے کر دے گی تو میں تیری خوشات کو پورا کر دوں گا یہ سن کر اس نیک عورت کا جسم کانپنے لگا اور کہنے لگی اے مرد خدا توں اللہ سے ڈر میں اس طرح کی عورت نہیں ہوں یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ پھر یہاں سے اٹھ اور کہیں اور کا راستہ دیکھ پھر وہ عورت چلی گئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس آئی اور کہنے لگی غربت اور تنگ دستی مجھے کھائے جا رہی ہے اور اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ تیری خوشات پر ہاں کر دوں اس کے بعد میں نے فوراں ہی دکان بند کی اور اس کو لے کر اپنے گھر پہنچا اور کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کو اندر سے بند کرنے لگا تو اس عورت نے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو میں نے کہا اس لیے کہ کہیں کوئی آ نہ جائے اور میری عزت چلی جائے عورت نے کہا ایسا ہے تو تم اللہ سے کیوں نہیں جلتے نوجوان نے کہا کہ جب میں اس کے جسم کے پاس ہوا تو اس کا جسم اس طرح کانپ رہا تھا جیسے ہوا سے کسی درخت کے پتے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی ندیاں بے رہی تھی میں نے کہا کہ تم یہاں پر کس سے جلتی ہو اس عورت نے کہا کہ اس وقت ہدا ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے میں کیوں کر اس کا خوف نہ کھاؤں اس عورت نے بہت ہی گلگلہ کے کہا کہ اے مرد خدا اگر تم مجھے چھوڑ دے گا تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ خدا تیرے جسم کو دنیا اور آخرت میں آگ سے محفوظ رکھے گا اس نوجوان نے کہا کہ اس کے آنسوں اور گریہ ذری مجھ پر اثر کر گی میں نے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا اور وہ چلی گئی اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرخ خاتون جس کے سر پر یاکود کا چمکتا ہوا تاج ہے مجھ سے کہتی ہے کہ تم کو اللہ جزا دے میں اس عورت کی ماں ہوں جس کی غربت اس کو یہاں لے آئی اور تم نے اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دیا میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی تم کو دنیا جہاں میں آگ سے محفوظ رکھے اس کے بعد نوجوان بولا کہ میں ایک دن نال گرم کر رہا تھا کہ میں نے جمہور پکرنے کے لیے ہاتھ بڑایا اور وہ دہتے ہوئے شولوں میں چلا گیا اور میرے ہاتھ کو کچھ نہ ہوا تو میں نے جانا کہ اس لڑکی اور اس کی ماں کی دعا قبول ہوگی اس کے بعد اس نوجوان پر گریہ تاری ہوئی اور اس آنے والے شخص سے کہنے لگا کہ میرے لئے دعا کرنا کہ اللہ تعالی میرے لئے آخرت کی آگ بھی حرام کرتے اور مجھے جنت میں داہل کرتے تو پیارے دوستو یہ تھی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی حقائط جس کا لبے لباب خوف خدا تھا اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ واتس اپ فیس بوک پر شیئر کریں اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا جلدی ملاقات ہوگی پھر سے یہ ایسی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے اور گلدوں نوا کے لوگوں کا بہت سا خیار رکھئے اور ہمارے چینل داری الوائز کے ساتھ جلے رہیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی